جبران آپ حلف اٹھائیں گے کہ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے لیکن یہ آپ پشتوں میں کہیں گے کون سے ہاتھ سے لیفٹ سے کے رائٹ سے کس سے حلف اٹھائیں گے جسے تم جھوٹ نہیں بولتے تم نے جو بھی کہا عدالت سمجھتی ہے کہ تم نے ٹھیک کہا جبران آپ پر پہلا الزام یہ ہے کہ آپ نے سو روپے کی شرط جیتنے کی خاطر ٹی وی میں ایکٹنگ کے لیے قدم رکھا کیا کسی نے دو سو روپے کی شرط لگا کر آپ کو شو بزنس چھوڑنے کا نہیں کہا آرڈر آرڈر یار آپ میرے وقیل ہیں بات بڑی مزیدار تھی اور مسلم سے درخواست ہے ہاتھ جیب سے باہر رکھے عدالت آپ جواب دیں گے یا میں آپ کی جگہ جواب دیں گے آپ دیجئے جواب ذرا اصل میں آپ نے جو دو سو روپے لگائیں یہ زیادہ لگائیں آپ مجھے ہی دینا چاہی تک سو سے کم کی شرط نہیں لگائی ورنہ یہ چھوڑ دیتے اور یہ سو سے پچاس کی بات بھی ہے انہوں نے ایکٹنگ سیکھنے کے لیے لکھوں روپے زائع کیے ہیں ہم اس کو زائع ہی سمجھیں گے آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونے کے باوجود کبھی کسی کو مارا نہیں آج آپ کی یہ خوش پوری ہو سکتی ہے یہ ہی پوری ہوگی یہ الزام بالکل درست ہے اور میں مانتا ہوں یہ الزام میں نے نہیں مارا کیا کروں ماروں کیا آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ دوسروں کا مو بند کرنے کے لیے ان کو اپنے ہوتل کا کھانا کھلا دیں یہ ان کو کیسے پتا یہ آیا ہو آیا وہاں پر لیکن میں معذرہ چاہتا ہوں میرے کلائنٹ بہت زبردست ہوتل چلاتے ہیں جت صاحب جو پلاسٹک کی روٹیاں یہ لگ بناتے ہیں مہترین جبران آپ رات کو اس ٹائم اٹھتے ہیں جو فلمی ایکٹر سے اس کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے آپ کا شو بیز میں اٹھا ٹائم چل رہا ہے یہ امریکہ کی ٹائم سے چلتے ہیں کہاں پہ اینجلی نے جولی سے سیٹے ہی ہے نا تو وہ ٹائم توڑا اٹھا ہے اچھا وہ اٹھ رہی ہوتی اور میں سو رہا ہوتا ہوں وہ سو رہی ہوتی اور میں اٹھ رہا ہوتا ہوں کیا ہے باللحال آپ اٹھ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں آپ وکیل سفائی ہی رہی ہے نہیں میں یہ الزام نہیں مالتا لڑو یہ یہ پوائنٹ لڑو میرے لیے یہ ایسے بلکل بھی نہیں ہے یہ زیادہ دور بھی نہیں جاتے جات صاحب یہ تو تین تلوار سے واپس گھر آتے تھے ان کو جیٹ لیک ہو جاتا ہے آپ صبح کتنا مجھے سوتے ہیں نہیں جو سچی بات ہے میں رات کو ٹائم پہ سوتا ہوں یہ سب بے بنیاد الزام ہے میں رات کو ٹائم پہ سوتا ہوں کس تے گھڑی بلا کے سوتے ہیں ٹائم پہ میں گھڑی نہیں ملاتا میں رات کو ٹائم پہ سوتا ہوں اور صبح ٹائم پہ اٹھتا ہوں آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے پروڈیسر کو کھانے کھلا کھلا کر بانڈ کے رول سے فواد خان کو نکلوا دیا اب مولا جٹ کا جو اگلا سیکل آئے گا اس میں سے آپ فواد خان کو نکالنے کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں کھلاوں گا بلال لاشاری کو کھلاوں گا کھلا دیں اس دفعہ کھلا دیں کھلا دیں پلاسٹک کی روٹیاں ہیں پلاسٹک کی روٹیاں آلو کے ساتھ آپ پر الزام یہ ہے کہ فلم ہندی میڈیم آپ کو آفر ہوئی مگر عرفان خان کا کہنا تھا کہ اس رول میں سوا کمرز زیادہ فٹ ہیں یہ سچ ہے میں مانتا ہوں اب عرفان خان نہیں رہے تو ہم گواہی بھی نہیں لے سکتے لیکن الزام ہے میں مان رہا ہوں آپ پر الزام یہ ہے کہ ایوارڈ شوز میں آپ نومنٹ ہو جائیں تو دعا کرتے ہیں اللہ میں ہمیں ایوارڈ نہ ملی یہ مل گیا تو میں سٹیکتے جا کے کی کمان گا یہ ایک بار ایسا ہوا ایک بار ایسا ہوا تھا اور واقعی ایسا ہوا تھا اور وہ خیر مجھے پتہ بھی تھا کہ نہیں ملے گا لیکن میں کہا یہ نہ کوئی سرپرائز ہی ہو جائے اللہ سرپرائز نہ ہو جو ہے سب کو پتہ وہ ہی ہو ویسے میرے کلائنٹ جو ہے بہت شور ہوتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جس پر اوارڈ ملے اور اس کے بعد سے مجھے کبھی کسی نے بھولایا اور اس کے بعد سے مجھے کبھی 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 کبھی